حضرت شاہ اسماعیل کا واقعہ کچھ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی آداؤں سے سب کو گھائل کرتی ہوئی مدرسہ عجیزیہ کے سامنے سے گزر رہی تھی کی اچانک حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون ہیں ساتھیوں نے بتایا کہ یہ تواف ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ دین اسلام کو ہی بدنام کرنے والی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا مان لیا کہ یہ بدعمل اور بد کردار ہی سہی لیکن کلمہ گو ہونے کے ناتے تو یہ سب ہیں تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے ممکن ہے گناہوں سے باہر آ جائیں ساتھیوں نے کہا ان پر نصیحت کیا کھاک اثر کرے گی انہیں نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا شاہ صاحب نے فرمایا تو کیا ہوا میں تو یہ فریضہ آدھا کر کے رہوں گا چاہے کوئی کچھ سمجھے ساتھیوں نے عرض کیا حضرت آپ کا ان کے پاس جانا قرین مسلحت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے آپ نے فرمایا مجھے اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں میں تو انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا اس عزم سمیم کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر گھر تشریف لائے دروے شانہ لباس زیب تن کیا اور تنہ تنہا نائکہ کی حویلی کے دروازے پر پہنچ کر صدا لگائی اللہ والیوں دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئی دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ایک درویش صورت بزرگ کھڑا ہے انہوں نے سمجھا کہ کوئی گداغر فقیر ہے سو چند روپے لا کر ہاتھ میں تھما دیئے لیکن انہوں نے اندر جانے پر اسرار کیا اور پھر اندر چلے گئے شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمعے اور قندلے روشن ہیں توائف تبلے پر ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں ان کی پازیبوں اور گنگروں کی جنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے جو ہی نائکہ کی نگاہ اس فقیرے بینوا پر پڑی تو اس پر حیبت تاری ہو گئی وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں کوئی گداغر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں نائکہ تیزی سے اپنی نشش سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی بڑے عدب سے عرض کیا حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زہمت کیوں کی آپ نے پیغام بجوا دیا ہوتا ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی آپ نے فرمایا بڑی بی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگو شرور سنایا ہے آج کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو جی سنائیے ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے یہ کہہ کر اس نے تمام توائفوں کے پاس زیبیں اتارنے اور تبلے ڈھولکیاں بند کر کے وعث سننے کا حکم دے دیا پھر وہ سب ہماتن گوش ہو کر بیٹھ گئیں شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے قرآن شریف نکال کر سورہ تین کی تلاوت فرمائی آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفری اور پرسوس تھی کی توائفیں بے خود ہو گئیں اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا دل نشی روان ترجمہ بیان فرمایا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا بلکہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مند اور امت مسلمہ کے حقیقی خیرقواہ کے دلوں پر اترتا ہے جب توائفوں نے شاہ صاحب کے دل نسی انداز میں صورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ تاری ہو گیا روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئی شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں دیکھی تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موٹ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے وہ معاف بھی کر دیتا ہے بلکہ اسے تو اپنے گناہگار اور سیاہکار بندوں کی توبہ سے بہت خوشی ہوتی ہے آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سس کیاں بند گئی کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس واز کی خبر ہو گئی وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں دیواروں چونکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے تا حد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے پھر شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور دو رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت دی راوی کہتا ہے کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رکھ کھڑی ہو گئی اور نماز کے دوران سجدوں میں گری تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ فیلا دیے اور عرض کیا یا مقلب القلوب اے مسرف الاحوال میں تیرے حکم کی تعمیل میں بس اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا یہ جو سجدوں میں پڑی ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے گناہوں کو ماف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں اور نہ تجھ پر کسی کا زور ہے میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت آتا فرما انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز وہ اس حال میں اٹھی کہ دل پاک ہو چکے تھے اب شاہ صاحب نے افتہ معاب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلیبی سے بیان کیا کہ تمام تواعفیں گناہ کی زندگی پر کفے افسوس کرنے لگی اور نکاح پر رازی ہو گئی چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کر لیے اور ادھر عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریف آنا حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا کیا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تُو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی تھی اور تجھ پر سیم و ذر نچھاور ہوتے تھے یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال دلتے وقت ہاتھوں میں اُبرنے والے چھالوں میں کانٹے چُب ہو کر پانی نکالنے سے آتا ہے سبحان اللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ